کہ چیف جسس آف پاکستان میاں ساکب نصار جنرل ہسپتال پہنچ چکے ہیں آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو بتا جائیں کہ چیف جسس آف پاکستان میاں ساکب نصار نے آج لاہور ریجسٹری میں سپریم لاہور ریجسٹری میں بقاعدہ سامات کی ہیں اور اب سامات کرنے کے بعد وہ جنرل ہسپتال پہنچ چکے ہیں یہاں پر انتظامی امور کا جائزہ لیں گے آپ اپنی ٹیلی ونسکرینز پر بھی یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسس آف پاکستان میاں ساکب نصار جنرل ہسپتال پہنچ چکے ہیں اس سے قبل انہوں نے سپریم کور لاہور ریجسٹری میں مختلف کیسز پر سامات کی تھی اور اب ان کیسز پر سامات کرنے کے بعد وہ جنرل ہسپتال پہنچ چکے ہیں اس موقع پر سیکیورٹی کا بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ اسپتال کی انتظامی امور کا جائزہ لیں گے بلکل اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ چیف جسس آف پاکستان میاں ساکب نصار جنرل ہسپتال پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ انتظامی امور کا جائزہ لیں گے تمام ڈاکٹر سے میٹنگ بھی کریں گے وہ وہاں پر تمام انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ تمام مناظر آپ اپنی ٹیلی ونسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہورم میاں نوید سے جی میاں نوید اپٹیٹ کیجئے گا اسامت کے حوالے سے چیف جسس آف پاکستان جو بلکل اس وقت لاہور کے جنرل ہسپتال میں موجود ہیں اور وہ عمر جنسی باہر کا جائزہ لے رہے ہیں ہم ریزوں سے بھی بات کر رہے ہیں ان کی مشکلات کا ان سے پوچھ رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ چیف جسس آف پاکستان کی جانرل سے جو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ جی ملکل جو ہے وہ جب وہ وزٹ کریں گے تو مزیدوں کو کسی کسی کے لئے مشکلات کا کاملہ نہیں ہونا جاہیے اس ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی انہوں نے یہ ہدایت دیئے کہ وہ بھی سائیڈ پہ رہیں اور اس حوالے سے وہ اس وقت جو جنرل ہسپتال کی جو عمر جنسی باہر آس کو بغیدہ یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں اور مزیدوں سے بھی بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے چیف سیکریٹری پنجاب وہ بھی ساتھ موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکریٹری ہیلس لجم احمد شاہ بھی ساتھ ہے اس کے ساتھ کی جو پاکستان کی ذاتی جو سکیورٹی ہے پرسنل سکیورٹی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے اور اس وقت جو ہے وہ اسپتال کے مختلف وارڈ امرجنسی وارڈ میں جو مریض دیرے علاج ہیں وہ مریضوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ دیکھر جو اسپتال میں جو وارڈ بنائے گئے ہیں اس پر وہ دورہ کریں گے پھر حال وہ اس وقت امرجنسی وارڈ میں موجود ہیں اور امرجنسی وارڈ کا دورہ جاری ہے میانوید بتائیے گا کہ اس جنرل اسپتال تو وہ پہنچے ہیں اس کے بعد بھی وہ کسی اور اسپتال میں بھی ان کا دورہ متوقع ہے یا نہیں یہی سے وہ واپس چلے جائیں گے جی بالکل ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی تاہم جو جنرل اسپتال کے بعد جو ہے وہ اگر انہوں نے جانا تو اس حوالے سے بعد میں پتہ چلے گا لیکن پھر حال وہ جنرل اسپتال میں جو اپنا ان کا امرجنسی وارڈ میں وہ ہر کمرے میں جا کر جو امرجنسی وارڈ میں بیٹ لگے ہوئے ہیں بریز جو دیرے علاج ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے جا کر ان سے بادشید کر رہے ہیں ان سے ان کے جو بسائل سو جائے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ بقیدہ ان کی اپنی جو سیکیورٹی جو ایک سار بنایا گیا سیکیورٹی سار میں وہ بلکل اسپتال کا ان کا دورہ جاری ہے میاں نوید بتائیے گا کہ میاں ساکی بن سار جو ہے چیز جسوسو فاکستان میاں ساکی بن سار ہنگامی دورے پر جنرل اسپتال پہنچے ہیں یا پہلے سے یہ پلان متوقع تھا کہ وہ یہاں پر پہنچیں گے یہاں پر جائزہ لیں گے ان سہولیات کا جی بالکل جس طرح وہ فارنر گنڈری میں موجود تھے اور کافی دنوں بعد جو ہے وہ واپس پاکستان میں آئے ہیں تو رجسٹری برانچ میں وہ بیٹھے ہیں تو انہوں کا جو ہے وہ کافی دیر بعد جو ہے یہ قریباً دیر سے دو ماہ بعد جو ہے دورہ جنرل سپتہ رہا تھا جہاں گے اور پہلے وہاں پر انہوں نے جو کیس کی ہیرنگ رضی اسی دران جو ہے انہوں نے وہاں پر باکس دیئے تھے کہ وہ اس سلطال کا دورہ کریں گے مریضوں کو مشکلات کا وہ جزا لیں گے اس کے ساتھ کا جو ہے وہ سارا جیزا لیں گے اس وقت کو مختلف وارز امرجنسی کے جو ہے وہ میڈیکل امرجنسی اور اس کے علاوہ سرزیکل امرجنسی میں وہ دونوں وارز میں انہوں نے دورہ سان رہی آپ کو بس فلور پر جو ہے وہ جو مریض دیرے لہا جائے وہاں پر جو ہے وہ لفٹ کے ذریعے وہاں پر پہنچے ہیں اور اس حالت سے ابھی وہ بس فلور پر وہ تمام جو مریض دیرے لہا جائے انہوں سے باکس کریں جمعیہ نوید یہ بتائیے گا ڈاکٹرز کی ٹیم بھی ان کے ہمراہ ہے اس سے پہلے انہوں نے امرجنسی وارڈ کا جو جائزہ لیا ہے وہاں کی جو صورتحال ہے کیا وہ اس سے مطمئن نظر آئے ہیں امرجنسی کی سہولیات سے وہ مطمئن ہیں جی ابھی تک تو وہ بالکل اس حوالے سے کوئی انہوں کی جانت سے بات نہیں کی گئی ابھی تو صرف وہ دورہ کر رہے ہیں بہت مریضوں سے پوچھ رہے ہیں اور ابھی تک کسی مریض کی جانت سے ان کو شکایت کی گئی جس طرح وہ پچھلے انہوں نے دورے کی ہیں تو وہ سرکاری اسیتال جب پہنچتے ہیں تو جس طرح ترسل اسیتال کی ہے اسی میں تو مریض جو ہے وہ مریضوں کی ایک جو لائن لگ جاتی ہے اور وہ چیلیسو پاکستان سے ملنے کوشش کرتے ہیں اور آپ نے جو مسائل ہے وہ ان کی اگاہ کرتے ہیں لیکن ابھی تک جنر اسیتال میں وہ ان کا دورہ جاری ہے لیکن ایچی کمریض کی جانت سے ابھی تک بات سامنے نہیں آئی سام انتظامیہ کی جانت سے جو ہے وہ انتظامیہ کے جو معلوم ہو چکا تھا اس سے پہلے اس نے سپائی سپرائی اور زیگر جو اسیتال کے جو معاملات اور کو بیتر کیا ویلچیر کی قداد بھی بڑھا دی گئی اس کے ساتھ جو چیچل سے امرزنسی میں اس کو بھی بڑھا دیا گیا اور ان کی وقت جب وہ پہنچے تو یہ جی میہا نوید بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا